دو دن پہلے ہوئی بھاری بارش کے کارن جہاں ندیہ اپھان پر رہی تو وہیں اپھانتی ندیوں سے بڑی ماترہ میں بھو کٹا بھی ہوا ہے اس کٹا میں کئی مکان اور پل چند سیکنڈ میں دھراشائی ہو گئے ساتھی نالوں کا ملبا بھی لوگوں کے گھروں میں گھش گیا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقی پرشاسن کے ٹیم بھی موقع پر پہنچ کر رہت کاریوں میں پوری طریقے سے جھٹی ہوئی تھی ان کا کاری بھی تیجیسے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بار پھر سے جن جیبن کو پرٹری پر لائے جا سکے رویوالا سے جابید حسین کی ریپورٹ پاس نمبر وارڈ میں شیرگڑ میں کھڑے ہیں یہاں پہ پورا روڈ ستھیگرست ہو چکا ہے کل ایک گھر بھی نیچے گر گیا ہے ایک این اگلام کا سینٹر ہے ہماری پنچائت کا یہ بھی گرنے کی کگار پہ ہے اور جو آگے بھومیے کٹا ہو رہا ہے چار دکانے اب گرنے کی کگار پہ ہیں اور بھومی کٹا ہو لگاتار جاری ہے پر ساسن پرساسن کی طرف سے جو مدد ملی ہے وہ برپور ملی ہے ہم کو صبح سے ہی پرساسن اور ساسن مستید رہا ہے انہوں نے کافی ہلپ کری ہے اور آج بھی ابھی صبح سے تحصیل دار مہدے کا فون آیا ہے کہ پوکلینٹ دوبارہ آ رہی ہے پانی کو بیچ میں ڈال کے آج اس کا بھی رکھ موڑا جائے گا پانی کو بھی رکھ موڑا جائے گا